بغاوہ دہشتگردی کا مقدمہ بغیر اجازت جلسہ کرنے اور کار سرکار میں مداخلت کے مقدمہ میں علی وزیر کا دو روزہ جسمانی اور ایمان مزاری کا چودہ روزہ جوڈی شیر ایمان منظور کر لیا گیا تفصیلات جانتے ہیں سرفراز حسین صندو سے جی سرفراز آگاہ کیجئے گا جی بلکل اسلامباد پولیس نے بغیر اجازت جلسہ کرنے کار سرکار میں مداخلت اور بغاوہ دہشتگردی کی دفعات کے تحت پشتون تحفظ مومنٹ کے رہنماؤس میں دیگر افراد کے خلاف درج مقدمات میں گرفتار ایمان مزاری اور علی وزیر کو عدالت میں پیش کیا ڈیوٹی جج احتشام عالم میں مقدمے کی سماعت کی پولیس نے علی وزیر اور ایمان مزاری کی جسمانی رمانٹ کی استعداد کی وکیل زینب مزاری نے کہا کہ یہ تمام قابل زمانت دفعات ہیں کون سے معاشرے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں پولیس نے کہا کہ سرچ وارنٹیں بیل دی اور پھر ان کو گرفتار کیا گیا ہے ایمان مزاری کے وکلہ عدالت کے سامنے بات کرتے ہوئے جذباتی ہو گئے انہوں نے موقف اپنایا کہ میری موقعہ وکیل ہیں یہ کوئی طریقہ کار ہے جس طرح انہوں نے گرفتار کیا رات ساڑھے تین بجے سے انہوں نے گرفتاری کی ہوئی ہے ابھی تک ایک سوال بھی نہیں کیا تفتیشی افسر کی جانب سے علی وزیر اور ایمان علی کے پانچ روزہ جسمانی رمانٹ کی استعداد کی گئی فیصلے میں کہا گیا کہ عدالت خاتون کا جسمانی رمانٹ منظور نہیں کر سکتی قانون کے مطابق خاتون کا جسمانی رمانٹ صرف قتل ڈکیٹی کے مقدمات میں منظور کیا جا سکتا ہے ایمان مزاری کا چودہ روزہ جوڈیشل رمانٹ منظور کیا جاتا ہے ایمان مزاری کو دو ستمبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے علی وزیر کا دو روزہ جسمانی رمانٹ منظور کیا جاتا ہے علی وزیر کو بائیس اگست کو متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے بہت شکریہ سرف رات ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا